خبری میں خوش آمدید مقبودہ کشمیر میں درندہ صفت بھارتی فوسیس کی جانب سے بربریت کا سلسلہ نہ رکھ سکا گزشتہ آٹھ سے نو ماہ کے دوران مقبودہ کشمیر میں کرفیو تو جاری تھا ہی لیکن کرونا وائلس کی آر میں سخت ترین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ماہ مقدس کے باوجود بھارتی فوسیس کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین صورتحال کے مطابق بھارتی فوسیس نے شہید برہان بانی کے جانشین ریاض نائکوں کو بھی شہید کر دیا ہے بی بی سی کے مطابق پولیس نے حضب المجاہدین کے چالیس سالہ کمانڈر ریاض نائکوں کے سر پر بارہ لاکھ روپے کا انام بھی رکھا ہوا تھا اطلاعات کے مطابق ریاض نائکوں کو نام نہات فرضی جھڑپ میں شہید کیا گیا صرف یہی نہیں برطانوین شریعتی ادارے کے مطابق بھارتی فوسیس اب کشمیریوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے جزدے خاکی تک ان کے اہلے خانہ کو نہیں دیتی اور انہیں خود ہی ایک دور دراز کے قبرستان میں دفن کر دیتی ہے اور اکثر اوقات ان کی شناک جو ظاہر نہیں کی جاتی مقبوض ہے کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو رکنے کے لیے چالیس روز سے سخت ترین لوگ ڈاؤن کی صورت میں کرفیون لگایا گیا ہے اور اس لگ ڈاؤن کی آر میں فوجی اپریشنوں کو تیز کر دیا گیا ہے بی بی سی کے مطابق لگ ڈاؤن میں اب تک چونتیس سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے صرف رمضان کے پہلے عشرے میں ہی نو کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا